انشاءاللہ یہ تھے خطیبِ انقلاب زبیر قاسمی صاحب جو کہ بہت خوبصورت انداز میں شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ بیان کر رہے تھے یہ بھائی جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی قریب آ جائیں اور آپ بھی تھوڑے سے قریب آ جائیں کہ میں صدائے محبت ہوں نظرانہِ دل لے کی آیا ہوں یہی ایک چیز تھی لانے کی قابل لے کی آیا ہوں ذہے جذب و کشش کی یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو مجھے دل لے کی آیا ہے کہ میں دل لے کی آیا ہوں میں بڑی محبت سے آپ کی زیارت کرنے آ گیا اب آپ نے میرے ساتھ محبت سے چلنا ہے محبت سے چلنا ہے میرے ساتھ اگر آپ محبت سے چلیں گے تو میں آگے بھڑ سکوں گا میں قدم اٹھانے لگوں ٹوٹے پھوٹے جملے آپ کی سماتوں کے حوالے کہ میں اس کی حمد کرتا ہوں جو جو بندہ خداوندِ قدوس کی حمد کرتا ہے ربِ کائنات کی حمد کرتا ہے اس کو مانتے وہ میرے ساتھ بولے اگر جملہ نہیں آتا میرے والا آپ کو جملہ نہیں آتا تو سبحان اللہ کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے کہ میں اس کی حمد کرتا ہوں بول دو بول دو جو جو کرتا ہے وہ بولے گا کہ میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس کے درک امنگتا ہوں کہ جس کے درک پہ جا کے ہر اداسہ پھیر جاتا ہے جو دکھیاروں کی سنتا ہے جو بچھڑوں کو ملاتا ہے جو ہر منگتے کو دیتا 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 ہے میں جب جھولی پھیلاتا ہوں میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں کیوں؟ الہ وہ ہے خدا وہ ہے اہد وہ ہے سبحد وہ ہے شراکت اس میں جو سمجھیں ہے مشرق نام ولد وہ ہے حقیقت میں نہیں جس کا ہرگز کوئی ولد وہ ہے مجھے جو بھی ضرورت ہو تجھے جو بھی ضرورت ہو مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس کے در کا ملتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر ادا صاحب تھیر جاتا ہے توجہ کریں کہ یہ سب رحمت خدا کی ہے بولو بولو جس کے اوپر رحمت ہے نا اور جو سمجھتا ہے کہ میرے اوپر رحمت ہے کہ یہ سب رحمت خدا کی ہے بول دو بول دو یہ مال بھی رحمت یہ اولاد بھی رحمت یہ دولت بھی رحمت ہے یہ دولت بھی مال بھی اولاد بھی ذات بھی بات بھی ساس بھی رزق بھی ہر چیز رحمت ہے تو مجھے کہنے دے کہ یہ سب رحمت خدا کی ہے جس کو رب کائنات نے اولاد بھی دے دی سانس بھی دے دی ذات بھی دے دی بات بھی دے دی نبی پیغمبر علیہ السلام جیسی بھی ذات دے دی ہے خداوند قدوس نے اپنے آپ کو پوزنے کی توفیق بھی بخشی ہے کہ یہ سب رحمت خدا کی ہے یہ سب رحمت خدا کی ہے کرم سارا خدا کا ہے عطا ہے جو مجھے جتنا عطا ہے جو تجھے جتنا برم سارا خدا کا ہے میرے الفاظ گنگے ہیں میرے الفاظ گنگے ہیں کروں تعریف کیا اس کی خیالوں سے مقالوں تک وہم سارا خدا کا اللہ اکبر محمد الرسول اللہ نعرہ رسالت بھی محمد الرسول اللہ لگانے ہیں ہمارے تو کسی کی ساتھ اختلاف ہی نہیں ہے سب سے ہم محبت کرتے ہیں انداز الگ لگ ہے آپ عقیدے کا ترازو رکھیں اور آئیے نعرہ لگاتے ہیں نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ لگانے ہیں آؤ میں آپ کو بتلانے لگا ہوں میں نے اب دعوت دینی ہے شاعر انکلاب شاعر تحید و سنت میرے مراد عبدالعظیم ربانی صاحب کو اس سے پہلے میں بتا دوں کہ دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے اللہ 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 میرے ساتھ بولیں کہ دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے کسی کو کوئی حال اچھا لگتے کسی کو کوئی حال اچھا لگتے کوئی محبوب کے پاس کہتے ہیں میرا محبوب بڑا چنگے کوئی محبوب نلگلگر کے کہنے ہیں میرا محبوب بول دے تے موتی رول دے اسی کہنے ہیں کہ دل کے اندر یاد محمد وہی حال اچھا ہے دل میں ہو یاد ہے محمد تو وہی حال اچھا ہے بعد حمد کے عدر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے جس بار مدینہ کا سفر ہو میرا خواہ میرے لیے ایک وہی سال اچھا ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت حسین بگر چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت حسین اور چاند یہ کہتا ہے کہ محمد کا جوال اچھا ہے پتھروں نے پڑا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے پتھروں نے پڑا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے وہ محتاب کا تال اچھا ہے حسن یوسف بھی آیا شان ابراہیم بھی سب کی باتیں ایک طرف وہ آمینہ کا لال اچھا ہے سب کی باتیں ایک طرف وہ آمینہ کا لال اچھا ہے اور سرکن سے جدا میں آپ کو نمازیں پڑے جا ازانیں دیے جا شبوروز سجدے پہ سجدے کیے جا نمازیں اسی کی ازانیں اسی کی جسے کملی والے کا دامن ملا ہے اب میں آپ کی بربور توجہ میں دعوت دینے والا ہوں خطیب انقلاب خطیب ببا میرے مراد زہد عمران حکانی صاحب کو ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ نگائے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر عظمتِ مصطفیٰ ہاتھوں کو اٹھا کے بتا کہ عظمتِ مصطفیٰ رفقتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ حضرت مولانا زہد عمران حکانی صاحب بہت ہی خوبصورت اور جاندار بیان فرما رہے تھے کہ نعرہِ دیئے نعرہِ دیئے نعرہِ دیئے گل ساری سرکار دیئے کہہ دے یار نہیں سمجھ آئی تھے چوبگر کے بیجا جس سمجھ آگئی تھے اپنی محبتہ اظہار کرنا کہ نعرہ دیئے نعرہِ دیئے گل ساری سرکار دیئے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اور چلنا میرا ساتھ ہے میں آپ کو دیکھئے کہاں کہاں کی سیر کرواتا ہوں کہ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ آپ کو میں مدینے لے گیا میں مدینے لے کے جا رہوں آؤ میرا ساتھ چلو کہ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ جو مانتا ہے واقعی میرا مصطفیٰ کہ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ کہ جان جانے وفا ہے میرام مصطفیٰ روحِ ارد و سما ہے میرام مصطفیٰ کام بیشتِ آدم میرام مصطفیٰ آدم بیشتِ آدم میرام مصطفیٰ شب مغارِ ہرا ہے میرام مصطفیٰ باز لکھا ہوا ہے یہ کوئی آن میں نہ تخیر تصفر نہ دیوان میں شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ آ کے دیکھو حکارت میرام مصطفیٰ جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی اس مسیح کی بشارت میرام مصطفیٰ نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرام مصطفیٰ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو ہے بشر کی وسورت میرام مصطفیٰ تاجدارِ شریعت میرام مصطفیٰ صبح حسموار کے گھر میں عبداللہ کے ہو بھی جن کی بلادت میرام مصطفیٰ صبح حسموار کے گھر میں عبداللہ کے ہو بھی جن کی بلادت میرام مصطفیٰ ابن یاقوب اپی تھے ورعوسف حسین وزہا کی صفاحت میرا مصطفا تاجدار شریعت میرا مصطفا وہ رحمت ہی رحمت میرا مصطفا انبیاء کی فصیت میرا مصطفا وہ برکت ہی برکت میرا مصطفا وہ عزت ہی عزت میرا مصطفا وہ شوقت ہی شوقت میرا مصطفا وہ رفت ہی رفت میرا مصطفا آخری جمعہ دے رہا ہوں کہ وہ شوقت ہی شوقت میرا مصطفا وہ حرفت حرفت میرام مصطفیٰ جن کا روزہ ہے جنت میرام مصطفیٰ اب میں اب میں دعوتِ خطاب دیتا ہوں خطیبِ انقلاب مسلقِ حقہ کی پہچان میری مراد آسمانِ خطابت کا چمکتا ستارہ جاندار خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا جمیل الرحمن رحمانی صاحب یقیناً آپ قرآن سوئیں گے وہ لطفاً دوز ہوں گے اتنا خوف قرآن پڑھتے ہیں اور حب اللہ شیخ خبولے کی آپ کو یاد تازہ کریں گے اب میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اندازے وہ یہاں سے ہمیں مصطفیٰ مصطفیٰ مصرور کن آباز میں تلاوتِ اقلابِ باگ پیش کر رہے تھے کہ اے قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا جس کو سرور آئے جس کو سکون آئے جس کو سرورِ قلب ملے وہ میرے ساتھ بول دے ہاں ہاں جس کو یہ جملہ آتا ہے نا وہ جملہ پڑھ دے اور مجھے پتہ ہے آپ کو جملہ نہیں آتا سبحان اللہ کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ چل لیں کیونکہ آپ کو جملہ نہیں آتا سبحان اللہ کہیں شاید ہماری کوئی نیکی خداوند قدوس قبول فرمالے آئیے کہ اے قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا مسکرا کے کہہ دونا سبحان اللہ مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یار ابھی تو ابتدائے عشق ہے ابھی تو ابتدائے ہوئیے میں نے دعوت دینی خطیبِ انقلاب فہیم الحسن ظاہر صاحب کو وہ آئیں گے ماشاء اللہ وہ بھی بہت خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ آپ مسرور ہو جائیں گے آپ مسرور کو نواز سن کے لہ لہا جائیں گے ایک دفعہ لیکن پہلے میرے ساتھ بولیں کہ اے قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا اے قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تیری صورت تیری صورت کا ان بان نظر آیا مازاگ ہیں آنکھیں تو وشمس ہے چہرہ قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا مازاگ ہیں آنکھیں تو وشمس ہے چہرہ قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا آئیے میرا تخیل نوٹ کر لیجئے عقیدہ اہل حدیث نوٹ کر لیجئے عقیدہ اہل حق نوٹ کر لیجئے عقیدہ اہل السنہ نوٹ کر لیجئے آؤ میں آپ کو بتلانے لگا ہوں کہ یہ قرآن بیعالہ جو آپ نے سنا یہ قرآن بیعالہ جو آپ نے سنا ایک وہ قرآن آلہ جو آپ کے گھروں میں موجود ہے ایک یہ قرآن آلہ جو حفاظی کرام کے سینہ میں موجود ہے ایک یہ قرآن آلہ جو آپ نے سنا ایک وہ صاحبِ قرآن آلہ جو مکہ کی گلیوں میں چلتا رہا یہ قرآن بیعالہ میں تو پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن بیعالہ وہ صاحبِ قرآن بیعالہ یہ قرآن بیعرفہ وہ صاحبِ قرآن بیعرفہ یہ قرآن بی بلند وہ صاحبِ قرآن بی بلند یہ قرآن بی عزت وہ صاحبِ قرآن بھی عزت یہ قرآن بھی شوقت وہ صاحبِ قرآن بھی شوقت یہ قرآن بھی رفت وہ صاحبِ قرآن بھی رفت جو اس قرآن کو پڑے وہ کاری بنے جو اس صاحبِ قرآن سے پڑے وہ صحابی بنے یہ قرآن بھی عالی وہ صاحبِ قرآن بھی عالی آئیے دیکھئے اس قرآن میں اور اس قرآن میں فرق کیا ہے اس قرآن کی سطریں کالی ہیں اس قرآن کے جملے کالے اس قرآن کے حرف کالے ہیں اس قرآن کی سطریں کالی اس صاحبِ قرآن کی ظلفیں کالی یہ قرآن بھی آلا وہ صاحبِ قرآن بھی آلا تو آو دیکھو جب بھی یہ قرآن رکھتے ہو تم رحل کی گود میں رکھتے ہو جب بھی یہ قرآن رکھتے ہو رحل کی گود میں وہ صاحبِ قرآن صدیق کی گود میں اے قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تیری صورت تیری صیرت کا انوان نظر آیا مزاگ ہیں آنکھیں تو وہ شمس ہے چہرہ قرآن کا چہرہ پہ قرآن نظر آئے اب آپ کی بربور توجہ میں میں دعوت دینے والا ہوں خطیب انقلاب خطیب اسلام واضح شیحی بیان میرے مراد فہیم الحسن زاہد صاحب ان سے پہلے ایک مہارہ لگائیں کہ مسجد کی درو دیوار جھون جائیں شاید کہ ہمارے گناہ کم ہو جائیں خداوند قدوس کی کبریائی کو بلند کرنا ہے نارائے تکبی ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں نارائے تکبی نارائے تکبی حضرت مورانہ پھریم حسن زاہد